سہارتار یہ سرکار ہوں جگہی آج کا آخری سوال اس محفل کا کہ انہوں نے ارز کے یہ بہت خاص پوری بات ہی خاص ہے لیکن اس پر خاص توجہ عربی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ روز قیامت قیامت کے دن میں اللہ سے اس حالت میں ملنا چاہتا ہوں کہ میرے وجود پر کوئی گناہ نہ ہو میں گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اللہ سے قیامت میں ملنا چاہتا ہوں قیامت کے دن میں اللہ سے پاک و صاف کہ میرے نام عمال میں کوئی گناہ نہ ہو اس شان سے میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں کتنا خوبصورت جواب ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں غسل جنابت کو خوب اچھی طرح کیا کرو اس کی برکت سے اللہ سے تم اس حالت میں ملو گے کہ تمہارے نام عمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا یعنی غسل جنابت جو لوگ اچھی طرح کرتے ہیں قیامت کے دن وہ گناہوں سے پاک ہو کر کے اٹھیں گے پہلی بات تو لوگ دو دو تین دن تک غسل جنابت کو دو دو تین تین دن تک کرتے ہی نہیں ہیں ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں جنبی ہو یعنی جس شخص پر جس مرد اور عورت پر غسل جنابت فرض ہو وہ جہاں ہوگا وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے کچھ لوگوں کے بارے میں تو ہم دیکھتے بھی ہے سنتے بھی ہے کہ ایسی اٹھ کر کے لوم چلانے بھی چلے جائے سائزنگ میں بھی چلے گئے دیکھان میں بھی آگئے اور اس کے بعد جب ان کو موقع ملا پھر وہ تب غسل کر گئے تو ایک دن میں نے اپنے ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ چلیں نماز پڑھ لیتے ہیں اور انہوں نے کہا آپ جائیں کہ آپ بھی چلتے تو اچھا ہوتا میں اکیلے ہی تھا تو انہوں نے کہا ایک کام کرتا ہمیں مسجد تک آپ کو پہنچا جائے تو چلے وہ آئے مسجد کے دروازے پر انہوں نے پہنچا ہے پھر انہوں نے کہا کہ بھئی دروازے تک آئے پڑھ تو نہیں میرے کان میں کہا کہ سید صاحب میں حسن میں ابھی میرا غسل باکتا ہے بڑا صدمہ بوا بلکہ یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو غسل جنابت میں تاخیر کرے مرتے وقت تو اس کی زبان پر کلمہ نہیں آئے گا عادت بنا لیں جہاں فارغ ہوں فوراں غسل کریں حالانکہ فجر کے وقت تک اجازت ہے لیکن فوراں کریں اپنی عادت بنایں مولای کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی و جول کریم فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی جنابت رات کے اول کے حصے میں نہیں کیا ہمیشہ میں نے جنابت رات کے آخری حصے میں جنابت صرف سمجھانے کے لئے کروں وہاں تک ابھی بچے بینے سب اور لوگ ہوتے ہیں سمجھانے کے لئے میں نے کبھی جنابت کا معاملہ شروع رات میں نہیں کیا ہمیشہ رات کے آخری حصے میں کیا وجہ اس لئے کہتے ہیں کہ اگر شروع حصے میں کرتا تو رات میں اسی حالت میں سونا پڑتا ہے ابھی تو بہت آسانی ہے میرے عزیزوں گیزر چالو کرو اور پانچ منٹ میں گسل کر کے باہر نکل جاؤ تو پھر بھی لوگ ملیچھے جیسے بنے رہتے ہیں دو دو تین تین دن نہیں نہ ہاتے لیکن وہ وقت اور وہ بھی عرب کے اندر جہاں تیل سے بھی مہنگا پانی آج بھی بکرائے پیٹول ماہ سستہ پانی مہنگا ہے ابھی بھی تو سمندروں کا پانی انہوں نے قابل استعمال بنا لیا مشینوں کے ذریعے سے تو اب بھی پانی مہنگا ہے وہاں تو جب کوئوں کے ذریعے پانی نکال جاتا ہوگا تو اس وقت پانی کی کتنی اہمیت ہوگی تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ رہت کے شروع اس سے میں جنابت اس لیے نہیں کی کہ رات بھر جنابت کی حالت میں سونا پڑتا تھا اس لیے میں آخری اس سے میں جنابت کرتا تاکہ میں ناپاک نہ رہوں کیوں اگر اسی حالت میں موت آگئی تو اللہ کو مو کیا دکھاؤں گا اس لیے اگر غسل جنابت فرض ہو جائے تو فوری طور پر کریں حالانکہ فوری طور پر فرض واجب نہیں ہے فجر کی ازان تک اگر وضو کر کے سو جائیں تو اجازت ہے لیکن موت کا وروسہ کیا ہے ایک بات آپ کو بتاؤں غسل جنابت نہ کرنے کا نقصان کبھی کتنا بڑا ہوتا ہے ایک ہے شہید حقیقی ایک ہے شہید فقہی اور ایک ہے شہید حکمی شہید کی تین قسم شہید حقیقی وہ ہے کہ جس کو مار دیا گیا ظلمن مارا گیا اللہ کی راہ میں مر گیا اب اس کو اتنی دیر تک زندگی نہیں ملی کہ ایک نماز کا وقت آ جاتا یا وہ ایک لکمہ کھاتا یا وہ وسیعت کرتا اگر وسیعت کر لیا تو شہید حقیقی نہ رہا فقی ہو گیا ٹھیک اسی طریقے سے نماز کا وقت آ گیا یا وسیعت کر دیا یا کھانا کھا لیا اور وہ شہید حقیقی نہ رہا لیکن جو شہید حقیقی ہوتا ہے اس کو اسی کے خون کے ساتھ اسی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے اور وہ اپنے خون کو لے کر قیامت کے دن اٹھے گا اسی کپڑوں میں اور اس سے مشکل کی خوشبو آئے گی اور اس کا خون بھی میزان عمل پر تولہ جائے گا یہ شہید حقیقی کی برکت ہے لیکن اگر اس نے غسن جنابت نہیں کیا تھا تو اب اس کو گسل دیا جائے گا اب اس کو غسل دیا جائے گا حالانکہ شہید کا خون پاک ہے پاک شہید کا خون پاک ہے اسی لیے فقہ نے بیان فرمایا کہ اگر شہید کے خون کے کترے کوئے میں پڑ جائے تو اس کو ناپاکی کا حکم نہیں دیا جائے وہ خون آلود اگر کپڑا کوئے میں گر جائے اس کی ناپاکی کا حکم نہیں دیا جائے آپ اس کو اٹھا کر کے دیکھیں تو شہید کا یہ مقام ہوتا ہے لیکن اگر وہ جنبی نہیں ہے تو اسے گسل نہیں دیا جائے گا ورنہ اسے گسل دیا جائے اب یہ جو ایک فضیلت تھی نا کہ شہادت کا خون قبر میں لے کر کے جانے بلکہ ایک بات بتاؤں انہوں نے تو عشق میں کیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ان کو گسل دیا گیا لیکن چونکہ کیا تھا گفلت میں نہیں بلکہ عشق میں اس لئے غسیل الانسان نہیں بنے غسیل الملائکہ بنے حالت جنابت ہی میں نکلے تھی لیکن گسل دیا گیا ان کو بھی تو گسل جنابت جلد سے جلد کیا جائے بلکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں امین وہ لوگ ہیں یعنی امانتدار وہ لوگ ہیں جو گسل جنابت صحیح طور پر کرتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں اچھا گسل جنابت بھی صحیح طور پر ہونا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کو جنب کی کیفیت ہوتی ہے تو اس کے بال بال میں جنابت ہوتی ہے اگر ایک بال بھی حالت جنابت میں دھلنے سے رہ گیا تو پاکی نہ ہو لوگ تو دھڑا دھڑ دھڑا پانی دھڑا بدن پہ پانی بہانے کا نام گسل نہیں ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا غرغرا کر کے حلق تک پانی پہنچانا اگر روزے میں نہیں ہے تو اور اس کے بعد اس انداز سے بدن پر پانی بہانا کے ہر بال سے کم سے کم تین قطرے پانی بہ جائے یہ ضروری ہوتا ہے فرض گسل بہت احتیاط سے ہونا چاہیے ورنہ گسل باقی رہے گا کچھ لوگ تو بس بدن پہ تین تین چرچر بچوں کے باپ ہو گئے لیکن گسل کرنا سیکھ ہی نہیں سکے کیا نماز ہوگی اور کیا عبادت ہوگی اور کیا تلاوت ہوگی کتنا بڑا علمیہ ہیں تو اس لئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ گناہوں سے پاک ہو کہ قیامت کی دن اللہ سے ملاقات کرو تو گسل جنابت اچھی طرح سے کیا کرو حضور علیہ السلام میں میں کہ اچھی طرح سے کیا کرو اس لئے گسل جنابت اچھی طرح سے کرنے کی عادت دانے ناک کے بال بڑھ جایا کریں تو اس کو کٹوا لیا کریں اس لئے کہ اگر بال کٹوا لیتے ہیں تو گسل جنابت میں آسانی ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر کچھ کھائے ہیں دانت میں پھنس گیا ہے اور نکالا جا سکتا ہے تو وہ سارا عصرہ دھلنا ہمارے لئے فرض ہے غرگرہ کرنا چاہیے اور غرگرہ کرنے میں شرماعوں مت کہ آواز آئے گی تو لوگ کیا کہے گے لوگوں کو چھوڑ دو کون کیا کہے گا حلق کے اندر پانی پہنچنا چاہیے اس لئے کافر کبھی پاک نہیں ہو پاتا کافر کبھی پاک کیونکہ وہ نہاں تو لیتا ہے پانی تو بہاں لیتا ہے کبھی کبھی بے تقلف پانی پینے کی وجہ سے اس کا غرگرہ بھی ہو جاتا ہے حلق بھی دھل جاتا ہے بے تقلف پانی بھی نہیں لیکن ناک میں پانی وہ کبھی نہیں پہنچا پاتا کیونکہ ناک میں پانی پہنچانے کا تصور صرف اسلام میں ہے اس لئے کافر کبھی پاک نہیں ہو پاتا ہے گسل جنابت سے کبھی پاک نہیں ہو پاتا اس لئے ہمارے حضور مفتی آزمین کا تقویٰ یہ تھا کہ کبھی آپ کافر کے ہاتھ کی بنیوی چاہے بھی نہیں پیتے تھے حالانکہ پی سکتے ہیں لیکن نہیں پیتے ان کا مزاج تھا بلکہ ان کا ذکر آگیا ہے تو ایک بات یاد آگئی ایک ایسی خوبصورت محفیلتی جہاں حضور مفتی آزم اور مہدیس آزم دونوں جمع تھے چاہے آگئی اور چاہے آئی تو چاہے رکھی گئی اتفاق سے چاہے ہٹل سے آئی تھی تو سیدی مفتی آزم نے پوچھا کہ چاہے کہاں سے آئی تو کسی نے کہا کہ وہ فلانے کے یہاں سے تو آپ نے فرمایا کہ میں کافر کے ہاتھ کی بنیوی چاہے نہیں پیتے تو وہ چاہے اٹھا لی گئی چاہے رکھی تھی سیدی محدیس آزمین کے سامنے تو لوگوں نے سمجھا وہ نہیں پی رہے تو یہ بھی نہیں پییں گے تو سیدی محدیس آزمین رحمت اللہ تعالیٰ اس نے کہا حضور مفتی آزم چاہے نہیں پیتے گا کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کافر کے ہاتھ کی بنیوی اس لئے وہ نہیں پییں گے تو آپ نے پھر کپ سنبھال لیا اور کپ سمال کر اٹھا کر پیتے ہوئے فرمایا یہ وہ ان کا تقوی تھا یہ ان کا فتوہ ہے وہ ان کا تقوی تھا اور یہ ان کا اور آپ نے پی لیا پی سکتے ہیں لیکن سیدی مفتی آزمین رحمت اللہ تعالیٰ نہیں پیا کرتے ہیں اس سے یہ نہیں کہ اب جو پینے لگے تو آپ اس کو تیڑی نظر سے نہیں اجازت ہے لیکن آپ فرماتے تھے بلکہ انہوں نے انہوں نے لکھا یہ بات جو میں نے ابھی ارس کی نا کہ کافر کبھی پاک نہیں ہو پاتا کیونکہ ناک میں پانی چڑھا کر کے دھننے کا تصور کافروں کی یہ نہیں ہے بے تکلپ پانی پینے سے ان کا خلق دھل جاتا ہے اس لئے آپ سے کہتا ہوں گسل جنابت سیکھئے اور اچھے سے سیکھ کر کے گسل جنابت کیجئے اور گسل جنابت کی برکت بھی بہت زیادہ ہے جب کوئی گسل جنابت کرتا ہے تو ہر قطرے کی تعداد کے برابر فرشتے پیدا کیے جاتے ہیں اور وہ فرشتے قیامت تک اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جس نے جنابت کا گسل کیا تھا اور گسل جنابت کا پانی بطور نیکی میزان میں تولا جائے گا یہ اس کی برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گفتو کے درمیان کوئی گلتی ہے تو اللہ معاف فرمائے استغفر اللہ ربی